بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ سے کرنا چاہتا ہوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے آپ کو بینچ اور ججز سے متعلق بتاتے ہیں اور پھر یہ جو الیکشن میں جنہوں نے گڑھ بڑھ کی ہے جنہوں نے نتائج تبدیل کیے ہیں فائلز والے معاملات ہیں رکافٹیں ڈالی ہیں اس کی خبر دے دیتے ہیں ایک تو جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسس آمیر فاروق سمیت جو پانچ ججز ہیں وہ آئندہ ہفتے موسم گرمہ کی تاتیلات کے اوپر ہوں گے اور صرف تین ججز جو ہیں وہ اگلے ہفتے اویلبل ہوں گے اور جو تین ججز ہیں اس میں جسس بابر ستار ہیں اس میں جسس سردار اجاز عساق خان ہے اور یہ ججز اس دوران جو ہے وہ موجود ہوں گے جسس سمن رفت صاحبہ بھی اس دوران موجود ہوں گی یہ دو مختلف بینچ ہیں تو مجموعی طور پہ جو تین ججز ہیں وہ آویلبل ہوں گے اور پانچ جج جو ہیں وہ چھوٹی کے اوپر ہوں گے لیکن اس سے پہلے جو آج ڈیولپمنٹ ہے کہ اس بارے میں اور وہ یہ ہے کہ این اے ایک سو اٹھائیس لاہور کا حلقہ ہے یہ وہ حلقہ ہے جس سے متعلق عمران خان بھی گزستہ روز بات کر رہے تھے کہ اتنی حیرانی کی بات ہے کہ وہاں پہ آن چودری ایک لاکھ ووٹ اس کے خاتے میں ڈال دیئے گئے یا اس کو ووٹ پڑ گئے اور آن چودری کی کیا تعروف ہے آن چودری کی کتنوں کی مقام ہے آن چودری کی کتنی کی کپیسٹری ہے یہ سب جانتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ویڈیو میری ریکارڈ پہ موجود ہے آپ آٹھ فروری کو جا کے نکال کے دیکھ لیجئے میں گیا مسلم لیک نون کے کیمپ کے اندر جو لارس روڈ کے اوپر کیمپ لگاوا تھا جہاں پہ آپ یہ کہیے کہ یہ ایکزیمز ہوتے ہیں بورڈ کے وہاں پہ اور وہاں پہ مسلم لیک نون کے کیمپ کے اندر میں نے جا کے پوچھا ویڈیو ریکارڈ میں موجود ہے کیمرے پہ ہے کے آن چودری کے بارے میں تو مسلم لیک نون کے کیمپ پہ لوگوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آن چودری ہمارا کینیڈیٹ نہیں ہے اور وہ آن چودری لاہور کے حلقہ این ایک سو اٹھائیس میں سلمان اکرم راجہ جیسے پڑے لکھے کیلیبر والے شخص کے مقابلے میں نواز شریف سے زیادہ ووٹ لے کے جیت گیا لاہور میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے کس کی سیٹ پہ ہے آن چودری کے اور آن چودری جی وہ گجر اس حلقے میں رہتے ہیں بڑی کہانی ہے خیر اب اس سارے معاملے کے اندر جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسس آمیر فاروق ہیں انہوں نے پانچ صفات کے اوپر مستقل ایک تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور جو این ایک سو اٹھائیس لاہور کے بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائل ہے کاؤنٹر فائل یہ ہے کہ بھائی دیکھیں اس دن ووٹ جب کاسٹ ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر آپ نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ کس کو ایشو کیا گیا کیا سب کچھ ہے تو یہ کھنگالنا یا نکالنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اب اس سلسلے میں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کاؤنٹر فائل دے دیں یعنی ہم پتہ چل جائے گا جی کتنے بیلٹ پیپرز استعمال ہوئے کس چناختی کارٹ کے اوپر ہوئے کس کے پاس گئے وہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کاؤنٹر فائلز ہیں وہ الیکشن کمیشن نے فراہم کرنے سے انکار کر دیا ظاہر ہے وہ انکار کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ وہ تو پکڑا جائے گا اور یہ تو معاملہ چلا جائے گا تو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو کاؤنٹر فائلز فراہم نہ کرنے کا حکم نامہ ہے اس کو کل عدم قرار دے دیا ہے اب یہ معاملہ اس کو جھٹکا کہنا چاہیے یا جنہوں نے گڑھ بڑھ کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہے انہوں نے تو خیر الیکشن سے پہلے بھی انتخابی نشان والے معاملے کے اوپر بھی بڑی تگو دو کی پھر انہوں نے کہا کہ میرے خانے میں لکھا جائے کہ میں آزاد امیدوار نہیں ہوں میں تحریک انصاف کے امیدوار ہوں اور پھر آگے چل کے یہ فل کٹ بیٹھی تو وہاں پہ ہوا تو یہ معاملہ تو خیر اس جگہ کے اوپر آئے گا اور یہ بات کہیں نہ کہیں ہوگی تو لگتا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس معاملے کو کسی نہ کسی انجام کے اوپر پہنچا کے چھوڑ کے آئیں گے اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف اب ایک انٹرنیشنل سروے ہے اور انٹرنیشنل سروے کیا بتاتا ہے یہ بہت ہی دلچسپ سروے ہے ایپسوس ایک سروے انٹرنیشنل سروے ہے اور وہ انٹرنیشنل سروے ہے اس کو یوں مت کہیے گا کہ جیسے پاکستان کے اندر کسی نے سروے کر لیا یا اس طرح کی چیز نہیں ہے اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ یہ سروے بتاتا ہے اس کے سٹیٹس یا آداد و شمار اس قسم کے ہیں کہ ایون جیو نیوز نے چیخنا شروع کر دیا ہے دون اخبار نے اس کو ریپورٹ کیا تو کیا حالات ہوں گے حالانکہ یہاں پہ پاکستان کا میڈیا آپ جانتے ہیں کسی حد تک چین کی بانسلی بجا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں سب اچھا ہے ذرا اب کیا لکھا دون اخبار نے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی اس سروے کی عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دس میں سے صرف ایک پاکستانی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ درست سمت میں جا رہا ہے اچھا آگے چلتے ہیں صرف تیرہ فیصد پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہے اور اس لحاظ سے آپ یوں کہیے کہ جو دس میں سے صرف ایک پاکستانی کا خیال ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں پھر کسی نے کہا کہ وہ دس میں سے ایک پاکستانی کا اور ہے کسی نے کہا یہی پوری تمام جو تمام حکومتیں جماعتوں حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کا وہ ایک ہی بوٹ رہا ہے باقی نوے فیصد لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہم ٹھیک سمت میں نہیں جا رہے ہیں اب جیو نیوز نے کیا لکھا ہے جیو نیوز کے مطابق خریداریوں میں مشکلات کے شکار افراد چورانوے فیصد ہیں یہ یعنی چورانوے فیصد پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں روز مرہ کے استعمال کی جو شیعہ ہیں اس کی خریداری میں بھی مشکلات کا سامنا ہے اور جیو نیوز نے رپورٹ کیا جی مایوس پاکستانیوں کی شرح میں انیس فیصد اضافہ ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں بیچاروں کی سکت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے میں آپ کو ایک دو خبریں اور دیتا ہوں جس سے آپ کو صورتحال تھوڑی سی اور کلیریٹی کی طرف چلی جائے گی اور نئی کلیریٹی کیا ہے یہ جو ابھی حالیہ بجٹ آیا جولائے کے اندر جون میں آیا یعنی جولائے سے آغاز ہوتا ہے یکم جولائے سے جولائے کا مہینہ اور اگست کا مہینہ کل ستمبر شروع ہو جائے گا اور صورتحال یہ ہے کہ پہلے دو مہینوں کے اندر یہ جو ایف بی آر ہے اس نے ایک سو گیارہ عرب روپے کی ٹیکس کلیکشن میں کمی کا سامنا ہے جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ تیار ہو جائیں ان پہ مزید ٹیکس لگنے والا ہے ان پہ مزید جو کوئی منی بجٹ ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے اور یہ جو آپ ایک سو دس عرب روپے آپ کا شارٹ ہے تو عوام تیار رہے حکومت مزید جل دو سو عرب روپے کے ٹیکسز لگا کے اس کو قبر کرنا چاہتی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ پاکستان کی صورتحال کیا اور ذرا اندازہ لگئی گا آج کی دنیا اخبار کی خبر جو حسن رزا کی خبر ہے خبر یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر کین کے مشنل یہ جو چینی کے معاملات ہوتے ہیں اس کو ہٹا دیا اور سیکٹری خوراک کو ہٹا دیا اب اس میں کیا کیوں ہٹایا گیا ہے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کین کمیشنر ہیں انہوں نے اور سیکٹری خوراک نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی مخالفت کی اور اس سلسلے میں ہوا یہ ہے کہ کچھ میٹنگ کے منسوپ کر دیے گئے جو کین کمیشنر ہیں عبدالرعوف ان کے حوالے سے تو پھر جو کین کمیشنر عبدالرعوف صاحب ہے انہوں نے خط لکا اور کہا کہ جو میٹنگ منٹس ان سے منصوب کیے گئے ہیں وہ غلط ہے اور انہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کی حمایت نہیں کی یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں وہ یہ سمجھ دیں چینی ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے اور جو چینی کے اس وقت آپ کے پاس زخائر ہے وہ بینچ مارک سے کم ہے یعنی جو آپ کے پاس ہونے چاہیے اس سے کم ہے اس کے بعد جو شگر ملز مالکان ہیں انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا اور جو ہمیں انسار عباسی اور باقی سب لوگ بتاتے ہیں مریم نواز کی حکومت تو بالکل میرٹ پہ کوئی تباتے نہیں کر رہی انہوں نے کیا کیا کہ جیسے یہ سب کچھ ہوا تو آپ نے عبد الرعوف اور موظم سپرہ دونوں کو ہٹا دیا ہے اب جب آپ نے ان دونوں کو ہٹا دیا تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ہوا ہوگا اب اس سے ایک اگلی خبر سن لیجئے گا محمد مالک صاحب جو انکر ہیں آج کل وہ ایک نیوز پہ شو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چینی کے پاس چینی کا جو سب سے بڑا ملک میں سٹاک ہے وہ دو لوگوں کے پاس ہے ایک شریف فیملی کے پاس ہے اور شریف فیملی حکومت میں ہے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اور دوسرا جانگیر ترین اور جانگیر ترین بھی اس حکومت کے اتحادی ہیں وہ آن چودری کے صورت میں ہوں اور وہ علیم خان کی صورت میں ہوں تو اب جب یہ حالات و واقعات ہوں تو مجھے آپ یہ بتائیے گا سمجھیں گے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں پھر دس میں سے ایک پاکستانی جو کہہ دی شاید اس نے بھی بھرم رکھنے کے لیے کہہ دیا ہوگا خیر یہ اب تک یہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ